بریک سے پہلے عشاد عارف صاحب بھی کچھ بات کر لیں پھر میاں صاحب نے جانا ہے چونکہ تمہیں ایک کومنٹ ان کا بھی چاہتا ہوں تو عشاد صاحب کل میاں شہواشی صاحب نے اپنی پریس کانفنس میں کہا ہے کہ میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے وہ ہسپتال فوری طور پر لے جائے گئے درد مند دل رکھنے والے لوگ خوف خدا رکھنے والے لوگ یہ آپ ذرا اس بات پر غور کرمائیں ٹھیک ہے نا شکریہ ہم بھی کرتے ہیں تو آپ یہ کافی سمجھیں ایک بات دوسری بات یہ ہے دیکھیں اگر سلمان شہباز صاحب اس دن وہ ٹویٹ نہ کرتے زیر سلمان پتہ نہیں وہ ان کا درست اکاؤنٹ ہے یا ان کا وہ بھی سلمان صاحبی کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ گیم چینجر کے ٹویٹس نہ ہوتی تو حکومت نے تو انکنڈیشنل آپ کو اجازت دے دی تھی جانے کی تو سیاست یہاں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یعنی حکومت ایک ٹویٹ کی مار ہے نہیں حکومت سلمان شہباز صاحب کے ایک بیان کی مار ہے وزیراعظم آپ نے فیصلے سلمان شہباز کے بیان کو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں جب آپ ایک عدالتی ریلیف کو اپنی کامیابی اور سیاسی گیم چینجر کرا دیں گے تو اس کے بعد حکومت ریاکٹ نہیں کرے گی یہ ایک نیچرل سی بات ہے دوسرا میرا سوال آپ سے ہے آپ یہ بتائیں بڑی نیچرل بات ہے بہت نیچرل آگے سنیں نا اگر کل عدالت بھی بل فرض مفروضے کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں عدالت آپ سے یہی بانٹ مانگ رہتی ہے تو پھر آپ کا اصولی موقف کیا ہوگا کہ ہم غیر آئینی غیر قانونی کسی بانٹ پر دسخط نہیں کریں گے یا دسخط کر کے چلے جائیں گے یہ اس سوال کے جواب عدالت نے ہمیں سزا دی ہمیں اس سزا پر اتراز ہے لیکن ہم وہ سزا بھگت رہے ہیں شاہد صاحب اس کا جواب درہ دیجئے گا لیکن میں ایک کومنٹ میاں صاحب سے چاہتا ہوں کیونکہ میاں صاحب پر چلے جائیں گے ڈسکشن میں سے میاں صاحب مجھے ایک چیز بتائیے آپ دھرنا کہتے تھے کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکالے گا ایک دھرنا آپ کو خوف زدہ نہیں کر پا رہا تھا آپ نے یہ کہا اب چھے دھرنے ہو گئے چھے جگہوں پر سڑکے بند ہو گئیں تو اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی پریشر میں نہیں ہیں اس کے اور اب جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پور امن اگر سڑکے بند کی گئی موٹر ویس بند کی گئی تو اس کو شمار کیا جائے گا کہ یہ پور امن نہیں رہا تو اب سٹریٹیجی کیا حکومت کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو کوئی پریشانی نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور مولانا یہاں دس بارہ دن اپنے ورکرز کو یہاں دکھا کے اسلامباد کے عوام کو پریشانی ضرور ہے اور پریشانی جب حادثے بڑے گی تو حکومت ہر کر میں آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان لیمٹڈ ٹائم کے لیے مولانا کے ورکر جوانا وہ سڑکوں کو بند کر کے بیٹھے رہیں وہ سڑکوں کو ہم چالو کریں گے اور عوام کی سہولت کے لیے سڑکوں کو کھلوائیں گے ایک سٹن ٹائم کے لیے وہ سبائی حکومتیں وہ تیار کیے بیٹھی ہیں اور جب بھی ایک خاص ٹائم جو ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت تک ان سڑکوں کو آپ فارق کر دیں بس عورت دیگر قانون حرکت میں آئے گا اور عوام کو اس سے زیادہ ہم مشکل میں نہیں ڈال سکتے ہیں میاں صاحب وہ جو سبائی حکومتیں 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 تیار کیے بیٹھی ہیں وہ طاقت کے استعمال کی حکومت حملی ہے دیکھیں اس میں دونوں چیزیں سامل ہیں میں قبل از وقت جب وہ پولیسی سامنے آئے گی سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہو گیا میں اس بارے میں کوئی چیز قبل از وقت جو ہے نا وہ پرڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ مانکہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور عوام کو مولانا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے رائٹ سر ایک مختصر بریک لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کامران مرتضی صاحب سے پولٹیکل کوئسسن کرتے ہیں کہ اب سٹرٹیجی کیا ہے مولانا کی اور ان کی جماعت کی ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمد دی جعفر اقبال صاحب یہ اشارت آئیس صاحب نے دو تین باتیں کی جس میں سے یہ کیا تھی کہ اگر ادالت ہی آپ سے بانڈ مانگ لیتی ہے اس طرح کا شورٹی بانڈ تو کیا آپ یہی جواب دیں گے اور دوسرا انہوں نے شہباشیف صاحب کے اس بیان کی طرف بھی شارع کیا دوسرا شہباشیف صاحب انہوں نے بھی جو اشارت دیا میں دونوں کا جواب دیتا ہوں جی میں بھی شکر گزار ہوں نیب کے حکام ہوں ڈاکٹرز ہوں حکومت پنجاب ہوں وفاقی حکومت ہوں ان سب کا شکر گزار ہوں اور اس کے علاوہ اگر ارشاد صاحب کا کوئی مراد ہے کہ کوئی اور کہیں سے کنٹرول کر رہے تو بضاحت کر دیں تاکہ مجھے اور سارے پاکستانیوں کو پتا چل جائے کہ شکریہ کہاں ادا کرنے اور رہی بات عدالت والی عدالت والا مسئلہ یہ ہے کہ تین کیسز میں سزا ہوئی ہم نے اس سزا کو قبول کیا بھگتا اور آگے چیلنج کیا جو عدالت کا فیصلہ ہوا کرتا ہے وہ کوئی بھی آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کو عمل درامت کرنا پڑتا ہے عدالت کوئی فیصلہ مریم بی بی کے معاملے میں فیصلہ کیا ہم نے پاسپورٹ بھی جمع کرائے ہم نے سات کروڑ بھی جمع کرائے عدالت کوئی بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کے پابند ہوں گے اس سے اگلے فورم پہ چیلنج کرنا وہ ہمارا حق ہے لیکن اگر کوئی اپنی کابینہ اپنا موقف اپنے ووٹر اپنے سپورٹرز کو صرف خوش کرنے کے لیے اور قانون قائدہ اور پاکستان کے وہ اختیارات انیس سو اکاسی کا وہ ایکٹ جس کے تحت ای سی ایل کا قانون اپریٹ کرتا ہے اس میں کسی کابینہ کو کسی وزیر آزم کو کسی کمیٹی کو اختیار نہ ہو مجھ سے کوئی حلف نامہ یا کوئی بانڈ لینے کا تو وہ میں پابند نہیں ہوں میں اس کا انکار کروں گا ٹھیک ہے جب اشار صاحب یہ کون سیاست کر رہا ہے دونوں جماعتیں سیاست کر رہی ہیں طریقہ انصاب بھی سیاست کر رہی ہے اور نون لینگ بھی سیاست کر رہی ہے صحت پر نوازشی صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ڈاکٹر ادنان نے آج بھی اکایا کہ دماغ کی رگیں اسی فیصد بند ہیں اور ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اب اسی فیصد رگے بند ہیں انتہائی تشویشناک حالت ہے اور اس میں یہ بحث ہو رہی ہے شوٹی بانڈ کی پہلے زندگی بچائی جانے چاہیے اس کے بعد ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یا کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں دونوں سیاست کریں گی لیکن سوال ایک یہ ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اس میں کوئی شک نہیں خراب ہے وہ ایک قیمتی اساسہ ہیں خاندان کے لیے بھی اپنی پارٹی کے لیے بھی اور ملک کے امام کے او سیسی کے لیے جو ان سے محبت کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک سیاسی جماعت کے کسی فورم پر کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں عدالت میں جانا چاہیے اور شورٹی بانڈ نہیں دینا چاہیے یہ خاندان کو کرنا چاہیے یا میاں صاحب کو کرنا چاہیے اگر میاں صاحب تیار نہیں ہیں تو یہی بات شباہ شیف صاحب لے کے جاتے بجائے اس کے کہ اجلاس پلائے گا کور کمیٹی کا اور کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی قیمت پر نہیں جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست حکومت تو کر رہی ہے اور وہ کرے کی مخالف ہے لیکن جو خاندان ہے وہ بھی سیاست کر رہا ہے اور وہ فیصلہ خود کرنے کی بجائے جو اس کو کرنا چاہیے وہ کور کمیٹی میں لے جاتا ہے اور پارٹی سے یہ فیصلہ کرتی ہے وہ پارٹی کے تحیات قائد بھی ہے نا سر وہ اس کے ان کے پولٹیکل کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں شاید اس لیے مزارش یہ ہے میں پہلو ذرا دیکھیں کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فوری طور پر شورٹی بانڈ ایک کاغذ ہی جمع کرانا ہے شورٹی بانڈ جمع ہوتا یا جو اس کا نام انڈیمڈیٹی بانڈ کہا جا رہا ہے جمع ہوتا میاں صاحب کو باہر بھیج دیا جاتا اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ عضالت میں چیلنج کر دیا جاتا اور اس کا شورٹی بانڈ جو ہے واپس کرا لیا جاتا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ میاں صاحب کی صحت اور زندگی کو ابلیہ دی جاتی میاں صاحب کو باہر لے جائے جاتا اور فیصلے کو جو گورنمنٹ کا فیصلہ جس کو سمجھتے ہیں مسلملی کے غلط فیصلہ ہے غیر انسانی فیصلہ ہے غیر اخلاقی فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا جاتا لیکن شہباز شیف صاحب شاہ صاحب کہا تھا نا شہباز شیف نے کہا تھا کہ ہم اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ عمران خان اس بانڈ کو لہرا کر دکھاتے پھریں گے کہ دیکھئے ہم نے ان سے پیسہ نکنوال لیا جب آپ پبلیکلی ایک چیز جمع کرائیں گے اس کو لہرانے کی دکھانے کی کوئی خفیہ ڈیل تو نہیں ہو رہی نا دیکھیں یہ تو ایک پبلیکلی اعلان کیا کیبنٹ نے کیبنٹ کے نمائندوں نے آ کے کہ یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہے آپ بانڈ جمع کرائیں باہر چلے جائیں آپ بانڈ جمع کرائیں اور اس پہ لکھ دیں کہ ہم احتجاجاً جمع کرائیں ہم اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں جو ہمیشہ طریقے کار ہوتا ہے اس کے بعد میاں صاحب کی جان بچانے کے لیے فوری طور پر آپ جائیں لندن اور فیصلے کو چلنج کر دیں پیر کو منگل کو اگلے ہفتے فیصلہ کل عدم ہو جائے گا بانڈ آپ کو واپس مل جائے گا اس لیے سیاستہ تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے اب یہ فیصلہ عمام نے کرنا ہے کہ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ایک دو ہفتے غالباً دو ہفتے ہو گئے ان کے پہلے ایک پروام میں بات کی تھی اگر اس وقت شریف خاندان وہ جو کاغذات پہ کوئی دسخط وست ہونے تھے ایک آدھ وہ ہو جاتا تو اب تک میاں صاحب جو ہیں تقریباً دو ہفتے جو ضائع ہوئے ہیں ان سے بچا جا سکتا تھا اور اگر جب یہ فیصلہ آ گیا تھا ہو گیا تھا جانے کا وہ کون سا کاغذتا جی جس کا ارشاہ صاحب کہہ رہے ہیں جس پہ دسخط ہونے تھے میں نے جو بات کرنی تھی جتنی کرنی تھی وہ کر دی تھی ارشاہ صاحب براہ قوم کو بتا دیں وہ کون سا کاغذ تھا جس پہ دسخط چاہیے تھے ممکن ہے یہی ہو اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جس طریقے سے سلمان شہباز نے جتنی بات میں نے کرنی تھی چوہج صاحب میں نے کر دی تھی اور اس کے بعد حالات نے وہی ٹر لیا ہے میں نے کہہ دیا تھا یعنی آپ میں نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کاغذ کیا تھا اور وہ کس نے کاغذ مانتا تھا وہ شباز شیف صاحب کے علم ہے ان سے پوچھ لی جائے گا بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے میرا خال ہے توجہ یہ ہونی چاہیے خاندان کی بھی پارٹی کی بھی اور حکومت کی بھی کہ میاں صاحب کو لے جائے جائے کل فیصلہ ہوتا ہے فوری طور پر لے جائے جائے اور اس پر مزید جو ہے کنٹو ورسی نہ کی جائے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کی جان بچانا ہر ایک رائٹ صاحب یہ جو نکتہ اٹھایا گیا چوزی شاہب کہ حکومت کی اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اس طرح کو کوئی بانڈ اس شخص سے لے جس کے بارے میں اس کو زمانت دیتے ہوئے کوئی شرط آئیت نہیں کی عدالت نے تو کیا قانونی طور پر چوزی جعفر ایک بات صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کانور مرتضی صاحب کی اس پر آئے لیلتے ہیں اور پھر ذرا دھرنے کے بعد کی اس سیاست کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس در کو جاری ہے